اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین فور ٹینز کے آورینس ویورز اسپیشلی ٹینیجرز نسار نڈیڑولا کے خدمت میں حاضر اور آج ایک اور دل کو تاثرات سے بھر دینے والا اور ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم ڈسکشن کریں گے علم اور اہل علم علم اور اہل العلم دو قسم کے علم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ اچیوڈ علم جو کمپیوٹر سیکھتے ہیں آپ ہوای جہاج بنانا سکھتے ہیں اور کوپی رائٹنگ سکھتے ہیں درزی کا کام موچی کا کام یہ سارے جو سکلز ہیں اس کو اچیوڈ ناللیج کہتے ہیں اسے استادوں کے پاس سکھنا پڑتا ہے اور آدمی محنت کرتے کر ایکسپریمنٹ کرتے کرتے آگے پڑتا ہے اس کو اچیوڈ ناللیج کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ریویڈ ناللیج ریویڈ ناللیج یعنی وحی کا علم قرآن اور سنت دون ریویڈ ناللیج وہ ناللیج ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے زندگی گزارنے کے لئے دونوں علم کا ہونا ضروری ہے یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی میں یہ دونوں علم میں دو کیٹگری ہو گئی جو اچیوڈ ناللیج والے ہیں انجینئرز ڈاکٹرز یہ دین سے بڑے دور ہو گئے اور علماء کا ایک بڑا طبقہ جو ریلیجیس ناللیج رکھتا ہے وہی کا علم رکھتے ہیں کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں ان کو زندگی گزارنے میں مشقت ہو رہی ہے کئی لوگوں کو سب کو تو نہیں کیونکہ انہوں نے اچیوڈ ناللیج بالکل حاصل نہیں کیا اور جو لوگ کر لیتے ہیں ان کا اتزام ہو جاتا ہے آج تو الحمدللہ مدرسے میں بہت سارے لوگ انگریزی بھی سکتے ہیں کمپیوٹر سکتے ہیں انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنا سکتے ہیں آج تو ماشاءاللہ سہولت ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے کچھ مدرسوں میں البتہ یہ فیسیلٹیز ہے کہ مدرسے کے بچے بی جو ایم ایس ڈاکٹرز بن سکتے ہیں انجینئرزی بن سکتے ہیں پتہ یہ چلا کہ جب دو علم ساتھ میں ہوتے ہیں انسان میں تو وہ ترقی کرتا ہے اور زبردست ملدی پر پہنچتا ہے لیکن علم نافعہ کے ساتھ علم حاصل ہونے کے بعد یا علم حاصل اس لیے کوئی کرتا ہے کہ وہ شہرت آفتاب ہو لوگ اس کو سپرسٹار سمجھے لوگ اس کو دعا سلام کرنے کے لیے اس کے ساتھ تصویر نکالنے کے لیے بھیڑ جمع کریں اگر یہ ایمبیشن ہے چاہے اچیوڈ نالج کا یا ریویل نالج کا تو شاید نقصان ہے شاید نہیں بلکہ یقینہ نقصان ہے کیونکہ ریا شو آف دکھاوا اسلام پسند بالکل نہیں کرتا اسلام کے فیرسٹ میں ہسٹری آف اسلام ہے ہمارے مسلمان میں جو سلف ہوا کرتے تھے یہ علم اور اہل علم میں جو فیرسٹ ہے ہماری اس میں ایسے بڑے بڑے لوگ اور ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ علم کے میدان میں ایسا ایسا کمال کر کے گئے ابن تیمیہ کا ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ ابن تیمیہ کی سپائے کے سکولر تھے اور وارئر بھی تھے ان کے شاگرد استاد دیکھی آپ ابن کسیر ابن جوزی ابن دہابی ایسے ان کے شاگرد بڑے بڑے کمال کرنے والے آج ہمارے واہ یونیورسٹی اور سکولوں میں سے بیچ نکلتے پیپسی کولا کوکا کولا کی طرح کتنے لوگ اپنے استاد کا نام روشن کرتے ہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ میرا شاگرد تھا سلف کے زمانے میں علم کی طلب ہوتی تھی آج علم گھر پہ آ گیا سکول بھی آن لائن کے تھرو اب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ آ گئی پہلے سکولوں میں جایا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے سکولوں میں موبائل لے کر مت آو ڈیویٹ ہوتے تھے مناظرے ہوتے تھے ڈسکشنز ہوتے تھے سکول میں موبائل لے کر مت آنا آج پوری سکول موبائل میں گز گئی ہے فیس بک پہ ایڈویٹیزمنٹ یوٹیو پہ ایڈویٹیزمنٹ خباروں میں جہاں دیکھو وہاں ایڈویٹیزمنٹ میں صرف اور صرف آن لائن ایڈوکیشن کا بول بالا ہے ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز آ گئے کوچس آ گئے ٹرینرز آ گئے لوگ سارے کورسز آفر کرنے لگے انٹرنیٹ پہ تو گھر میں دین آ گیا ایک زمانہ تھا دین کو حاصل کرنے کیلئے لوگ کو دور دور تک سفر کرنا پڑتا تھا پیپلیز ٹریول نہ ہوای جہاز تھے نہ اتنے لگزیری ہوسٹلز تھے پھر بھی لوگ جاتے تھے کتابیں پڑھنے کیونکہ اس زمانے میں پبلک لائبرییاں تھی کچھ شہروں میں اگر کسی کو دین سیکھنا ہو تو فلانے شہر میں جاؤ بگداد میں جاؤ وہاں پہ بڑی لائبری ہے لیکن رہو گے کہاں یہ مسئلہ آتا تھا تو لوگ اپنا سرمایہ اپنی پرابٹیز کو بیچ کر بھی لوگوں نے ٹریول کیے ہیں بہت سارے لوگوں نے میل ویلو تک سفر کیا اور ساتھ میں تجارت بھی کی ہے کہ تجارت بھی کرتے تھے اور سفر بھی کرتے تھے اور حدیثیں سیکھتے بھی تھے سکھاتے بھی تھے بلا عظیم اور کریم نام عبداللہ ابن مبارک کا میرے ذہن میں آتا ہے اس وقت یہ بہت ہی مشہور سکولرز ہیں عبداللہ ابن مبارک سکولرز تو تھے محدث تھے ان کے حدیثوں کے متعلقہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خلیفہ مامور یا غالبان حارن رشید ان کے دربار میں ایک یہودی کو پیش کیا گیا اس پر یہ الزام تھا کہ وہ مسلمان بن کر مسلم محلوں میں گلیوں میں شہروں میں جا کر جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا اللہ کے رسول نے وہ کہا یعنی لوگوں کو جھوٹی حدیثیں بیان کر کے سنت بنا کر لوگوں میں پیش کرتا تھا شرارتی اعتبار سے فیک نیوز جیسے آج کل آتی ہے خلیفہ نے اس کو موت کی سزا دی اب وہ ہسنے لگا ہاں 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 کیا بات ہے پہ کیوں ہستا ہے موت کی سزا کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے مار دے گے آپ لیکن جو پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں میں نے مارکٹ میں ڈال دی ہے تمہارے نبی کے نام پہ اس کو چھٹ ہوگے کیسے اس کو نکال ہوگے کیسے صحیح واقع ہے آپ کسی اہلی علم سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہتا ہے نکال ہوگے کیسے اتنی ساری حدیثیں پھیک دیا ہوں میں نا مارکٹ میں خلیفہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سکولرز ہیں عبداللہ ابن مبارک جیسے جو تمہاری جھوٹی حدیثوں کو ایسے ہی چھانٹ لیں گے اور پٹا کے پھیک دے گے ان کو پتا چل جائے گا جھوٹی حدیث ہے ایسی سکولرز حدیث سنتے تھے معلوم پڑھ جاتا تھا کہ جھوٹی حدیث ہے اللہ نے نواز آتا عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک حج ٹور آپریٹر بھی تھے اس زمانے کی آپ کو پتا نہیں ہے شاید اس زمانے میں بھی دور دور سے لوگ حج پڑھنے جاتے تھے تو کاروہ میں جاتے تھے تو کاروہ ارگنائز ہوتا تھا کومرشل ہوتا تھا تو عبداللہ ابن مبارک ایسے محضبان تھے ہوسٹ تھے کہ جب ان کے کاروہ میں کوئی حج پڑھنے جاتا تھا تو عبداللہ ابن مبارک کا اونٹ سب سے لاشت رہتا تھا کاروہ کہی پہ رکا لوگ اٹھے اور آگے بڑھے اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک خود سیٹھ ہے پورے کاروہ کا انچارج بزنس مین محضب استاد جمعہ کا خطیب ایسا بڑا آدمی جو دیکھتا ہے کہ کوئی کچھ سامان تو بھول نہیں گیا کوئی بچہ تو نہیں چھوڑ دیئے کسی کا زیور تو نہیں گر گیا کسی کا پائیسہ تو نہیں گر گیا ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کا اونٹ سب سے لاشت میں نکلتا تھا اس زمانے میں لوگ فقر محسوس کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک کہ کاروہ میں حج پڑھنے جاؤ مزہ آئے گا آج کے حج ٹور آپریٹرز دیکھو پائیسہ چھاپتے ہیں تو ویسے تھے ایک بار ان کے پڑھوسی نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا دیکھئے سکولرز کیسے ہوتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کے پڑھوسی نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا تو ایک مسلمان آیا خریدے کے لیے کہ بھے یہ گھر کتنے کا کہا کہ اتنے ہزار دیرم کا اتنا مہنگا ہے یار وہ تھوڑا سا آگے گھر ہے وہ مینڈ روڈ پہ ہے لیکن اس سے سستہ ہے وہ آدمی مسکر آیا کہتے کہ اس کا بہت زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کے پڑھوسی عبداللہ ابن مبارک جیسے آدمی ہیں ایسے آدمی کے پڑھوس میں آپ کوئی گھر مل رہا ہے زکیتن میں پیسہ تو زیادہ لوں گا یعنی ایک پڑھوسی ایسے ایک جس کی وجہ سے پڑھوس کیا گھر کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے آج ہمارے مولنے میں لوگ آنا پسند نہیں کرتے باجو میں مسلمان رہتے کوئی دوسرا فلیٹ دکھاؤ ہمارے حال یہ ہے ہمارے کیریکٹر یہ ہے imagine کیسے تھے یہ لوگ سکولر سے کیریکٹر میں ہم سے اونچے تھے knowledge میں ہم سے آگے تھے جس زمانے میں اتنی یونیورسٹی آس نہیں تھی اتنے مداریس نہیں تھے اتنی کتابیں اتنے پبلیکیشنز نہیں تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے علم کے میدان میں علم حاصل کیا ساتھ میں اپنے کیریکٹر کو بھی بنایا ابن مبارک جیسے ایک سکولرز اور بھی بہت تھے زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے تھے جب ان کا انتقال ہوا دیکھئے یہ بھی تابین تبے تابین لو میں سے ان کا انتقال ہوا تو گھسل کرتے تھے تب ان کے پیٹ پہ نشان تھے جو بوری اٹھاتے نا مزدور لوگ گوری اٹھاتے تو ایک نشان پڑ جاتا ہے تو ویسے نشان تھے لوگوں نے سوچا ہے بڑا عجیب کہ اسم کا نشان ہے جب ان کے بھائیت کو گسل دیا تو باتیں کرنے لگے کہ بھائیہ ان کے کمر پہ ایسے نشان کیسے بڑے میاں مزدد میں رہتے ہیں درست دیتے ہیں اور مزدوری تو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر نشان کیسے تھوڑے دنوں میں کچھ فیملیز انکوائری کرتے کرتے آئی شہر میں بات پھیلنے لگی کہ بھائیہ ایک شخص تھا راتوں کو ہمارے گھر میں چپکے سے اناج کی بوری رکھ کے چلے جایا کرتا تھا اب وہ آنا بند ہو گیا ہے کیا وجہ ہے تب جا کر جنہوں نے گسل دیا پتا چلا کہ یہ تو زین العابدین اللہم اکفر لہو ورحمہو یہ تو زین العابدین ہمارے یہ تھے جو رات کو چپکے سے لوگوں کے گھر پہ اناج رکھ کے آتے تھے یتیموں کے گھر پہ بیوہ اپاہیج وہ کسی کو کانوکار خبر بھی نہیں دیتے تھے کہ فوٹو نکالا فیس بک پہ ڈالا چار آدمی مل کر ایک چھوٹا سا راشن کا ڈبا کسی کو دیتے ہیں اور چار لوگ فوٹو نکال کر انشٹاگرام اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں یہ ہمارے صدقے ہیں ایک چھوٹا سا راشن کا ڈبا دینے کے لئے چار آدمی کھڑے رہے تھے ایک گریب آدمی لے رہا ہے اور چار آدمی اپنی فوٹو سارے دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور ایک آدمی مرنے تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ زندگی پر لوگوں کو گھر پہ جا کر اناج دیکھ کر آتے تھے imagine کیسا مقام تھا نو ایگو وہی ابو بکر ان کو لگتا ہے کہ میری گلتی تھی تو جھگڑا ہوا عمر سے تو عمر سے معافی مانگنے میں بھی شرماتے نہیں یہی عمر بن خطاب جس سے رومن ایمپائر کانپتا تھا پرشن ایمپائر کانپتے تھے ڈر تے تھے یہ عمر ابو بکر کے پاس جا کے معافی مانگتے ہیں ایگو نہیں ہے ان کو یہ اہلِ علم تھے یہ عمل کرنے والے عامل تھے علم ہم کو بھی ہے آپ کو بھی بہت کچھ علم ہے بہت سارے یوٹیوبز دیکھتے ہیں کیا کریکٹر کے اندر کچھ مولڈنگ ہوئی کچھ گروومنگ ہوئی یہ بیرامیٹر ہے نہیں تو ٹین ایج میں ٹھیک ہے ہم نے کریئر کے اوپر ہم نے تقریر کر دی آپ کے لیے ہم نے آپ کے لیے دعا دار ایمبیشنس اور انترپرینرشپ کے اوپر لیسنس دے دی آپ بن گئے ڈاکٹر بن گئے انجینر بن گئے ہم نے آپ کو بغیر بیاش کا لون دے دیا آپ نے کریئر بنا دیا ٹھیک ہے کمیونٹی آگے بڑھ رہی آگے بڑھ رہی ہے بٹ ویرز دے کیریکٹر ہر کمیونٹی کی ایک ہمیج ہوتی ہے ایک کیریکٹر ہوتا ہے سکھ بھائی ہمارے جو رہتے ہیں ہمارے جو سردار ہوتے ہیں ان کے جو ٹیمپلز ہوتے ہیں وہاں پہ مفت کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور ان کی ٹیم ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹہ کھانا ملتا ہے اور جب کحی اکال ہے کحی پانی کی باڑھ آئی کحی زلزل آیا ان کی ٹیم وہاں جا کر کھانا دیتے ہیں تو یہ آئیڈنٹی فائیڈ ہوتے ہیں کہ پگڑی والے داڑی والے سردار یہ اگر یہ سب سامان لے کر گھمتے ہیں تو یہ لنگر والے ایک آئیڈنٹیٹی بنتی ہے پرسنیلیٹی ہوتی ہے کیریکٹر ہوتا ہے قوم کا سردار بہدور ہے ملیٹری میں ہے یہ ایک آئیڈنٹیٹی ہے ان کا آئیڈنٹیٹی ہے ایک کمیونٹی مرچنٹ کلاس ہوتے ہیں بزنیس کرتی ہے تو آئیڈنٹیٹی ہے کہ یہ بزنیس کمیونٹی ہے یہ مارواری کمیونٹی ہے یہ بزنیس کھولتے ہیں یہ فیکٹریہاں ڈالتے ہیں یہ کمیونٹی کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے ہماری آپ کی کیا ایڈنٹیٹی ہے بمبئی میں یہ جو ہماری جو کمیونٹیز ہے یہ خوجہ کمیونٹی آگا خانی اسماعیل کمیونٹی کتنی چھوٹی یہ پتہ دو تین لاکھ لوگ ہیں اس میں سے بھی کئی لوگ تو اب یوروپ ایمریکہ آسٹریلیا چلے گئے لیکن ان کا ایک ہسپیٹل چلتا ہے پرنس علی خان ہسپیٹل کتنا بڑا اس کو اوارڈ ملتا ہے ایشیا کے بیسٹ مینٹینڈ ہسپیٹلوں کا ایک بار اوارڈ مل چکا اتنا زبردست ہسپیٹل ہے آپ جاؤ ایسا لگتا محل میں گھوم رہے ہو کمیونٹی کتنی ہے چھوٹی ہے آپ دیکھ لیجئے سیفی ہسپیٹل ہمارے بھوریوں بھائیوں کا بھوریوں کا داؤدی بھورا کا بلکل چوپاٹی کے سامنے اناگریشن کرنے کے لیے وزیر آزم ڈاکٹر من مخن سنگھ آئے اترا بھلا ہسپیٹل آپ جا کے اندر دیکھئے بڑے بڑے دنیا بھر کے ڈاکٹرز آتے ہیں کمیونٹی کتنی ہے چھوٹی ہے ڈائی تین چار پانچ لاکھ پارسی کتنے ہیں اس سے بھی کم کمیونٹی چھوٹی کمیونٹی ہے لیکن تاٹا میموریل کینسر ہسپیٹل جب بنا تو پورے ہندوستان کا سب سے زبردست ہسپیٹل تھا اور آج بھی ریسرچ سیٹر ہے تاٹا کا ٹیس کو یہ وہ کمیونٹی کتنی ہے بہت چھوٹی ہے مارواڑی بمبئی میں کتنے ہیں جتنی آبادی سنی مسلمانوں کے اس سے کم ہیں مارواڑی کی گجراتیوں کی دونوں کی لیکن ان کے ہسپیٹلز ہیں مارواڑیوں کے بمبئی ہسپیٹل ہندو جو ہسپیٹل اور کئی ہسپیٹلز ہیں بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں ان کے کالجے ہیں سربو دیبالی کا ویدیال بڑی کالج ہے زبردست کالجے کم سے کم آٹ سے دس ہزار سٹوڈنٹس مرتے ہیں دال میہ کالج میں پانچ ہزار سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں بڑی بڑی کالج ہے ان کی گجراتیوں کی کاندی والی ملاڈ بے بمبئی میں آپ دیکھو کہ ہر گلیوں میں ان کے چیریٹی کلینکس ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز سستہ آپریشن کرتے ہیں ہمارا کوئی اتنا بڑا ہسپیٹل بمبئی میں نہیں ہے آپ کو شاید نہیں پتا ہے اتنا بڑا ہسپیٹل نہیں ہے ہمارے بڑی بڑی ریسٹورنٹ سے ہماری بڑی آلیشان مزددیں ہیں بڑے بڑے مدرسیں ہیں لیکن ہسپیٹل نہیں ہے یا کالج نہیں ہے اتنی بڑی اتنی بڑی سکولیں نہیں ہیں کہ جو ڈاون بوسکو اور سینٹ زیویر کا مقابلہ کر سکے انگریز آئے خالی دو سو سال میں پورے ہندوستان میں کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں پہ سکول اور کالج نہیں ہو ڈاون بوسکو سینٹ زیویر سینٹ پیٹرز مدر میری ماؤنٹ میری جہاں دیکھو وہاں سکول ہے سکول ہے سکول ہے مشینری ہسپیٹل مشین ہسپیٹل دیکھیں ہمارا کیا ہمارا کچھ نہیں ہے ہم مہتاج ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بمبئی میں تیس لاکھ مسلمان ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پچیس لاکھ مسلمان ہیں کتنے بھی ہو گئے بھائی آپ کا وزن کتنا ہے خالی ووٹ کتنے دیں گے کیا وہ تعداد امپورٹنٹ ہے آپ کی ویلیو کتنی ہے سوسائیٹی میں آپ نے ہسپیٹل کتنے بنائے کمیونیٹی کی ایڈنٹیٹی اس کی ویلیو اس کا مقام بنتا ہے سوسائیٹی میں اس کا کانٹریبیوشن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سلف نے میکس میں بڑی طرق کی کی تھی انوینشن کیا کتے کترے تقریر ہیں انہوں نے جو کیا تھا وہ کیا تھا تم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں زمانے میں that means we are heading towards a negative role ہمارے پائی سے کہاں جاتے ہیں ہماری زکاة کہاں جاتی ہے ہمارے صدقے کہاں جاتے ہیں ہمارے سمجھ میں بھی تو گربت ابھی بھی ویسی ہے there is something wrong اخلاص خلوص کہیں نہ کہیں کچھ گھر بڑی ہے چند مسلمان بھائی جمع ہو کر کوئی ادارہ کھلتے ہیں یا کوئی چیریٹی کا کچھ کام شروع کرتے ہیں تو ٹرسٹ کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اقتلاف شروع ہو جاتا ہے منیجمنٹ میں دل نہیں ملتے اور یہاں ایک ایک دو دو فیملی یہ ترے بڑے بڑے ہسپیڈلز اور کالجے چلاتے ہیں کیا باتیں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں ہمارا فوکس دین سے ہڑ جاتا ہے دیکھیں وہ نے ایکزامپل دیا ہم نے کیسے ایکزامپل دیا عبداللہ ابن مبارک کے لوگ کلپتے تھے ان کے کاروہ میں جانے کے لیے خج عمرہ پڑھنے کے لیے ان کے پڑوس میں گھر خریدنے کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہمارے ماں ایسا ہے ہماری ایک جو ایڈنٹی تھی ہماری جو سلف کے زمانے میں مسلمانوں کا جو مقام تھا ایک سگنیچر تھی ایک کیا بولتے ہیں اس کے ایک سٹیٹس تھا قوم کا جس کو بولتے ہیں قوم کا اس کے برخلاف آج ہے اس زمانے میں مسلمان کیریکٹر پہ رہتے تھے تو لوگ نفرت کرتے تھے کیونکہ نفرت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور اچھے لوگوں کی تعداد کم تھی people used to hate them torture them because they were good today people hate us and torture us because we are not good عبداللہ ابن مبارک کے باجوں میں گھر خریدنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے پیسہ دینے کے لیے تیار ہے ابن طائمیا جب جیل گئے when he was sentenced to jail تو ان کے ساتھ ابن جوزی بھی جیل چلے گئے ساتھ نے کہ میں مجھے بھی لے گا سکولر کے ساتھ اہلِ علم کے ساتھ رہنے کے لیے جیل چلے گئے جیل چلے گا جب علماء کے ساتھ دوستی نہیں کرتے شادی میں اگر مولوی کو بلائیں گے تو چار داڑی والے بیچارے الگ بیٹھے گے کوئی جا کر ان سے دعا سلام بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم تو بندھن کر سمارٹ بن کے گھمرے کوٹ پہنٹ پہن کر یہ داڑی والوں کے ساتھ کیا دعا سلام کرے یہ جو تھے جس زمانے میں ان کی عزت تھی جس زمانے میں ان کی عزت بلندی پہ تھی قوم نے ان کی قدر کی تب قوم اوپر آئی جب قوم نے ان کو حکی اور چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا تو قوم خود نیشے چلے گئے چھوٹی ہو گئی تعداد میں کتنی بھی ہیں اہلِ علم سے بگز رکھنا اچھی بات نہیں ہے اہلِ علم کو حکارت سے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے ہم ڈاکٹرز کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ عالم ہیں میڈیسن ہیں انجینئر اور آئی ٹی پروفیشنز والوں کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس مقام میں ٹاپ پہ ہے لیکن ہم لوگ عزت نہیں کرتے ہمارے قرآن اور حدیث کے علماء کی قرآن اور حدیث کے علماء کی عزت نہیں کرتے نقص نکالتے ہیں ان کو آوٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں ان کو بیک ورڈ کہتے ہیں ان کے بچوں کو بیٹیاں نہیں دیتے ان کے بچوں کی بیٹیاں نہیں لیتے ہم پڑا لکھا تپاہ ڈھونڈتے ہیں کوالیفائیڈ لوگ دیکھتے ہیں تو کیسے ہماری عزت بڑھے گی یہ مٹیریلیشٹک لاو ہے کہ ہم شہرت کو پرائیوریٹی دیتے ہیں شہرت کو اوپر سمجھتے ہیں تو یہ جو بات چلی ہماری علم اور اہلِ علم ایسے دھیر سارے ایکزامپل سے صلف میں کہ جب انہوں نے دین کے علم کو ترجیح دی تو دنیا کے علم میں بھی ان کی مہارت ہوگی میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا تھا کہ بغداد میں یونیورسٹی میں لوگ پڑھائی کرنے آتے تھے اس زمانے میں دارالحکمت بھی تھی جس کو اسلامی لائبرری کہتے تھے تو موڈن ایڈیوکیشن سیکھنے کے لیے لوگ اسلامی مدرسوں میں بھی جاتے تھے موڈن ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے لوگ اسلامی مدرسیں بغداد وغیرے میں کرتبہ جسپین میں تھا سب جگہ پہ تھا آج ہمارے یہاں تو ایک آئیڈنٹیٹی بن چکی ہے سچار کمیٹی کے مطابق سب سے کم پڑھے لکھا مسلمان ہندوستان میں ہیں یہاں تک کہ بعض کیٹیگری میں دلیتوں سے بھی پیچھے ہیں دلیتوں کے اندر ایک پڑھنے لکھنے کا شوق آیا ہے میں دیکھتا ہوں میں بوڈنگ سکل میں تھا وہاں بھی کچھ دلیت کے بچے آتے تھے بیکپورٹ سے جو سکولرشپ پہ آتے تھے گورنمنٹ سکولرشپ پہ بہت محنت کرتے تھے لوگ مرضاک اڑا ہوئے چھڑا ہوئے بڑے بڑے بولنگ کرتے ہیں بوڈنگ سکل میں تو چلتے رہتا تھا لیکن بچے لڑتے نہیں تھے سیدھے رہتے تھے بوڈنگ سکل ختم ہو گئی بیس سال کے بعد بریٹیش کاؤنسل لیبریرین میں اچانک وہ ہی لڑکا مجھے ملتا ہے پرکاش للیت کیسے ہو تم ارے نڈیات والا ہاں بھائی یہ کینسر کا ڈاکٹر ہو گیا اور میں بلڈ سپیشلسٹ ہو گیا اللہ اکبر اور واللہ ہی میں آپ کو بتا دوں اس بیچ میں میرے علاوہ کم سے کم پچیس تیس مسلمان رچے تھے اور اس میں سے اکثر کو میں جانتا ہوں کوئی بھی پڑھ لکر ٹاپ نہیں پہنچا ایک آت کو چھوڑ کر کوئی بھی ٹاپر نہیں بنا یہ ہمارا سیچویشن ہے جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا ہم سے دور ہوتی جاتی ہے اس ٹاپک پر ہم زیادہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لیکن اگلی اپیسوڈوں میں آپ انتظار کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری ترقی دنیا اور آخیرت میں ہیں جانے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں آپ نے شاید سبسکراب نہیں کیا ہوگا تو آپ کر لیجئے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں